پاکستان فلم انڈسٹری کی خوبصورت اداکارہ ممتاز کیسے اور کون ساتانہ سن کر فلم دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں زلفقار علی بٹھو کو نہ کرنے کی کیا سزا ملی اور پھر معاملہ کیسے ختم ہوا کیسے اپنے بیٹے کو والد سے ملنے کے لیے لے گئیں لیکن وہاں پر ملاقات کی جگہ تنازہ ہوا اور یہ اصل ماجرہ اور داستان کیا ہے جانئے اسی ویڈیو میں لیکن اگر کینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں پاکستان فلم انڈسٹری میں ممتاز بیگم کا نام اور کام کسی تعارف یا تعریف کا محتاج نہیں یہ وہ چہرہ تھا جو اپنے ڈانس کی وجہ سے پورے لالی ووڈ پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے بعد اپنے انداز کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور جس فلم میں بھی اس کو کام ملتا وہ فلم چار چاند لگنے کا سبب بن جاتی اور ان کے اوپر فلم آئے گئے گانے ہمیشہ ہی شہرت حاصل کرتے جن میں سب سے مشہور گانا ملکہ ترنم نور جہاں کا اکھ لڑی بدو بدی وہ اتنا مقبول ہوا کہ اس پر ایک پروڈیوسر نے فلم تک بنا ڈالی یہ ممتاز کے ڈانس کا کمال تھا لیکن یہ ذکر ہے اس دور کا جب ممتاز کو ذلفقار علی بٹو کی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ذلفقار علی بٹو صاحب کا جنم دن ہے تو اس لیے ایک پارٹی ترتیب دی گئی ہے اور اس پارٹی میں آپ کو ڈانس پیش کرنا ہے تاکہ جو مہمانانیں گرامی باہر سے تشریف لائے ہیں اور معزز لوگ ہیں ان کی دل جوئی ہو سکے لیکن سلام ہے ممتاز پر کہ اس نے دو چوک بات کرتے ہوئے کہا کہ قطعی طور پر میں ایسا نہیں کر سکتی میں ایکٹنگ کرتی ہوں فلموں میں ڈانس کر کے اپنے ٹیلنٹ کے سامنے لوگوں کو متعارف کراتی ہوں لیکن یہ قطعی طور پر مجھ سے نہ ہو پائے گا کہ کسی شہنشاہ یا بادشاہ وقت کے سامنے ڈانس کرتی پھر ہوں تو اس کے بعد جب ان کے لوگوں تک یہ بات پہنچی تو ان پر ناگوار گزری اور پھر وہی ہوا تو اس ملک میں ہمیشہ انکار کرنے پر ہوتا ہے ممتاز کے اوپر چند ایک کیسز بھی بنائے گئے لیکن پھر جب فلم انڈسٹری کے دوسرے لوگ جن میں وحید مراد سلطان راہی سمیت مختلف اداکار شامل ہیں انہوں نے ہرطال کی تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن اسی کے بعد ناظرین و سامعین ممتاز کی اداکاری پر تو بہت سے لوگوں نے بات کی ہے وحید مراد کے بقول وہ ان کی پسندیدہ ترین ہیروین میں سے ایک تھی سلطان راہی ہو ندیم ہو یا کوئی اور اداکار ہو ممتاز نے ان کے ساتھ کام کیا اور اپنے آپ کو پور دنیا کے سامنے متعارف کرایا لیکن ایک شاندار اور پروفیشنل کیریئر گزارنے کے باوجود جب ممتاز کی ذات زندگی کی بات آتی ہے تو انہوں نے باری سٹوڈیو کے اونر سے شادی ایکن شادی کے بعد دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور وہ اختلافات اتنے زیادہ ہوئے بچوں کے باوجود بھی دونوں کو ایک دوجہ کے سامنے راہیں جدا کرنی پڑی اور طلاق پر معاملہ اختتام پذیر ہو گیا لیکن بات یہاں پر بختم نہیں ہوئی وہی ہوا جو ہمیشہ ایک مشرقی معاشرے میں طلاق کے بعد ہوتا ہے بچوں کی ذمہ داری والدہ پر آ جاتی ہے تو ممتاز بیگم چونکہ ایک سیلف میٹ خاتون تھی اس نے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو اپنے لئے چیلنج سمجھتے ہوئے ان کو آلہ سے آلہ تعلیم دلائی اور اپنی بیٹنوں کی شادی کینے ڈامے کی جہاں پر ان کے دوست احباب اور رشتہ دار تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ممتاز بیگم ایک نہایت بازمیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حسلے والی خاتون تھی لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک مرتبہ انہیں کسی نے تانہ دیا کہ آپ تو ایک فہشہ ڈانسر ہیں کیا آپ کی اوقات ہیں تو اسی کے بعد ان کی دل پر کچھ ایسا برا اثر پڑا کہ اس نے اچانک سے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور خیر بات کہنے کے ساتھ ساتھ وہ فلم انڈسٹری سے تھوڑے عرصے کے لیے دور ہو گئیں اور پاکستان کو چھوڑ کر بھی چلے گئیں لیکن ناظرین و سامین میں آپ کو بتاتا چلوں فلم سٹار کے پاکستان کو چھوڑنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا رشتہ اپنے ملک اپنی ثقافت سے جوڑے رکھا اور اسی کے باوجود جب وہ پاکستان بارہ آتی رہی لیکن ابھی حالیہ دنوں میں ان کا پاکستان آنا ایک ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے لیکن اس ٹاپ ٹرینڈ بننے کے باوجود بھی جب وہ اپنے شوہر کو اپنے بیٹے سے ملوانے کے لیے گئی تو یہ چند دن پہلے کی بات ہے جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں وہ اپنے بیٹے کو اپنے شوہر کے باری سٹوڈیو میں لے جا رہی ہیں لیکن سکوٹی گارٹ انہیں روک دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد سے نہیں مل سکتے اس پر ان کے شوہر کے بھائی بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی ان سے ریکسٹ کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کا جانشین ہے آپ کا حصہ بھی اسے ملے گا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا والد دروازہ نہیں کھولتا اس پر ممتاز انٹرویو دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان کا شوہر راہیل ایسا شخص نہیں ہے وہ اپنے بیٹے سے ضرور ملنا چاہتا ہوگا لیکن چونکہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے وہ دیکھ نہیں سکتا وہ چل نہیں سکتا اور جو اندر دوسری خاتون موجود ہے اللہ جانے وہ ان کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے وہ ان کو اندر سے باہر نہیں آنے دے رہی اور باب بیٹے کے درمیان میں سیسا پلائی دیوار کی طرح حائل ہو چکی ہیں اور اسی کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی مدعا کو بیان کرتے ہوئے اپنے ساپکا شوہر کی دوسری بیوی پر خوب تنقید کی اور انہیں آڑے ہاتھوں لیا لیکن کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فلم سٹار ممتاز کا جو اصل مقصد ہے وہ اپنے شوہر کی دولت ہتیانہ ہے لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا جو اپنے والد سے ملنے آیا ہے اور والد سے ملنا ہر بیٹے کا حق ہوتا ہے اسی لیے میں انہیں اپنے والد کے پاس لے کر آئی ہوں کہ چوبیس بائیس سال بعد بھی انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ یہ میرا باپ ہے جو میرے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتا تھا اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ معاملہ ٹاپ ٹرن بن چکا ہے پر اسی کے باوجود بھی وہ محترمہ ممتاز بیگم اپنے بیٹی کو شوہر سے ملانے کے لیے کوشان ہے ملانے کے لیے